جلہ سولن کے خریپور گردوارہ میں اب بھوک کو ایف ایس ایس اے آئی پرمانک تعمیل چکی ہے یہ جانکاری خاد سرکشا سہیک نیرن تک ایل ڈی تھاکو نئے میڈیا کو دی انہوں نے بتایا کہ خریپور گردوارہ میں جو پرشاد بنایا جاتا ہے اس کی گنورتہ ٹھیک ہے اور اسے بناتے سمیں صاف صفائی اور سوچتہ کا پون دھیان رکھا جاتا ہے اس بات کا سیٹیفکیٹ ایف ایس ایس اے آئی دورہ گردوارے کو دیا گیا ہے ایل ڈی تھاکو نے بتایا کہ ایف ایس ایس اے آئی دورہ جاری اس سیٹیفکیٹ کو بھوک سیٹیفکیٹ کہتے ہیں جو سنستان بیبھاگ دورہ جاری نیعموں اور نردیشوں کا پالن کرتا ہے اس سنستان کو یہ سیٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے سولن خادے سرکشا ساہیک نینتک الڈی تھاکو نے بتایا کہ گردوارہ صاحب کو بھوگ پرمان پتر ایف ایس اے آئی دورہ جاری کر دیا گیا ہے اس سیٹیفکیٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گردوارہ میں وطرت کیے جانے والا پرشاد کھانے ہی ہو گیا ہے اور اسے بنانے میں سبی پرکار کے آوشن نیموں کا انوپال نہ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک جلا میں جٹولی مندر اور شولنی مندر کو ہی یہ سیٹیفکیٹ حاصل تھا اب تیسرا سیٹیفکیٹ ہریپور گردوارہ کو ملا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سیٹیفکیٹ لینا جروری نہیں ہے لیکن سیٹیفکیٹ حاصل کرنا سنستان کے لیے بڑے گروہ کی بات ہے ایف ایس اے دورہ جو بھی پلیسیز اور برسی پہ ہیں جیسے گردوارہ مندر چارچ مرسیز سب جگہ جہاں جہاں لوگ پوزہ کرتے ہیں وہاں جہاں جہاں پرشاد بکتا ہے وہاں وہ ایک سیٹیفکیٹ ایک انیشیٹیو ایف ایس اے دورہ کا بھوگ تو اس کے تحت سولنجلہ میں ابھی تک تین سرٹیفکیٹ ایشو ہوئے ہیں جو سب سے پہلے سیٹیف ٹیمپل جیٹولی کو ملا تھا اس کے بعد ماں سولینی ٹیمپل کو ملا اور اب لیٹسٹ جو گردوارہ ہے دیرہ بابا جوار سنگھ جی گردوارہ ہریپور میں اس کو بھوگ سرٹیفکیٹ مل گیا ہوئے ہیں اور دو اور ٹیمپل ہیں جن کا اندر پروسیس ہے جس میں سیمپل ہم نے لے لیے ہیں اور ان کی ٹریننگ کو بیٹ کی وجہ سے نہیں ہو پائی جیسے ہی فارسٹ ایک ہی ٹریننگ ہو جائے گی تو ان دو ٹیمپل کو بھی ہم ریکمینڈ کریں گے کہ ان کو بھی بھوگ سرٹیفائٹ کر دیا جائے دو سر کیا سب ہی ٹیمپلز گردوارہ چرچ اور جتنے بھی دھارمک ستن ہیں کیا وہاں پر اس سرٹیفیکیٹ کا ہونا آنیوارے ہیں ہم جو فوڈ سیفٹی انڈ سٹنڈر ایکٹ ہے اس میں جو مین اس کا ادیسے ہے کہ سب کو ہائزینک اور سیف فوڈ ملے تو جو پرساد ہے وہ بھی لوگ لیتے ہیں اور بڑی اس طرح دہ سے اس کو کنجیوم کرتے ہیں تو وہ ہائزینک ہے اس مندیر میں وہ ساری فیسلیٹی ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک چیک لیسٹ ہے تو جو بھی مندیر اس کو فولفیل کرتا ہے اسی کو یہ سرٹیفیکیٹ ملتا ہے تو یہ ایک assurance ہے کہ اس مندیر سے اگر آپ کو پرساد مل رہا ہے جو بھوگ سرٹیفائٹ ہے تو وہ ہائزینک کنڈیسن میں بنا ہوگا اور وہ ہولسوم ہوگا بولینٹری ہے کوئی کمپلسن نہیں ہے کہ یہ سرٹیفیکیٹ لینا ہی پڑے گا کسی بھی ٹیمپل کو پر جہاں جہاں پرساد بیتریت ہوتا ہے یا لنگر بنتا ہے ہم ان سب کو موٹیویٹ کر کے اور اس انیسیٹیو میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ مل کے بات کر کے میٹنگ کرنے کے بعد ان کے جو بھی بنانے والے ہیں فوڈ ہینڈلرز ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں ٹرین کرنے کے بعد بارٹرز جو سیمپل ہیں ان کو ہم ایز سرولین سیمپل ٹیسٹ کرواتے ہیں ریپورٹ میں اگر کچھ پایا جاتا ہے تو اس کی امپروبمنٹ کراتے ہیں یہ ایک بولینٹری ہے اس پر کوئی ایسے پانیش پانیش ایبل ایکشن نہیں ہے کہ کوئی سٹیویٹ نہیں لے گا تو اس کی خلاف ایکشن ہوگا پر جو ریجسٹریشن ہے کہ اگر وہ لنگر بھی لگا رہے ہیں تو فوڈ سیفٹی این سنڈرڈ ایکٹ کے تیاد ان کو اپنے اس پرمیسز کو ریجسٹر تو کروانا ہی پڑے گا